اور امریکی صدر ڈاللڈ ٹرام کے خلاف ایک ہی دن میں دو اہم فیصلے کیے گئے ہیں جس کے بعد ان کی دوسری مدت کے لیے صدارتی انتخابی وہم کے لیے خدشات پیدا ہو گئی ہے سپریم کورٹ نے ڈاللڈ ٹرام کے مالیاتی ریکارڈ سے متعلق مقدمے کی سماعت کرنے کا فیصلہ کر لیا جبکہ ماں تحت عدالت صدر ٹرام کے خلاف مالیاتی ریکارڈ پرہام کرنے کی رولنگ دے چکی ہے عدالتی فیصلے کے خلاف امریکی صدر نے سپریم کورٹ میں اپلیل دائر کی تھی اپلیل میں امریکی صدر نے مالیاتی ریکارڈ تک رسائی روکنے کی صدا کی ہے دوسری طرف یہ فیصلہ ہوا ہے کہ سپریم کورٹ اس مقدمے میں اپنی رولنگ 30 جون تک جاری کرے گی مقدمے کا فیصلہ ڈاللڈ ٹرام کی دوسری مدت کے لیے صدارتی انتخابی مہم کے دوران سامنے آئے گا ادھر پارلیمانی جوڈیشری کمیٹی نے امریکی صدر رونالڈ ٹرام کے دو آرٹیکل کے تحت مواقضے کی منظوری دے دی ہے مواقضے کی قرارداد بوت کو ایوان نمائندگان میں پیش کی جائے گی اور بازابطہ کاروائی کا آغاز کیا جائے گا کمیٹی نے ٹرام پر دو الزامات آئیت کی ہیں جن میں سے پہلا ملک سے دھوکہ دہی کا الزام ہے دوسرا الزام سکینل کے حوالے سے ہونے والی کانگریس کی تفتیش میں رکاوٹے کھڑی کرنے سے مطالق ہے دوسری جانب ڈیپبلیکن رہنما ساجد تارڈ کا کہنا ہے کہ صدر ٹرام کے مواقضے کے پیچھے دیموکریٹس کی کرپشن ہے جو وہ عوام سے چھپانا جاتے ہیں ڈانلڈ ٹرام صاحب پچھلے دھائی سال سے یہ واشنگن ڈی سی میں ایک سرکس کا سامنا ہے ان کو پہلی رشیان میڈلنگ کی بات ہو رہی تھی جس کا کوئی ریزرڈ نہیں نکلا جو کہ ایک ویچ ہنٹ تھا میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ہی ڈانلڈ ٹرام صاحب الیکشن کیتے تھے تو ڈیموکریٹس پارٹی نے اسی فرکت اس چیز کا اعلان کیا تھا کہ وہ امپیچ میٹ کریں